بولٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اب سب کچھ ہوگا صرف ایک کلک پر اب کچھ بھی چھپائیں نہیں چھپے گا پانچ کروڑ تیس لاکھ افراد کا ڈیٹا آن لائن جائداد بینک ٹرانزیکشن یوٹیلیٹی بل سمیت دیگر معلومات صرف ایک کلک پر ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے والوں کے لیے رضا کارانہ شمولیت کا آخری موقع ہے گھی تیڑی انگلی سے بھی نکالا جا سکتا ہے ایف بی آر زرائے کا ایسا کہنا ہے ایف بی آر نے نادرہ کے اشتراک سے ویب سائٹ کا باقاعدہ افتادہ کر دیا ویب سائٹ کو مہکمہ ایکسائز ایمیگریشن ڈیولیمنٹ آثورٹیز مہنگے سکول سے متصل کر دیا گیا ہے ایف بی آر اور نادرہ کی مشتقہ ویب سائٹ پر پانچ کروڑ تیس لاک شہریوں کا ریکارڈ موجود ہے ہر کوئی اترادی حیثیت میں پانچ سو روپے فیصد آ کر کے اپنی بینک ٹرانزیکشن غیر ملکی دوروں بجلی کے بیل جائدادوں سمیت دیگر تفصیلات دیکھ سکتا ہے ایف بی آر زرائے کا کہنا ہے کہ ٹیکس پرو فائلنگ سسٹم متعارف کرانے کا مقصد ٹیکس پیئر کو احساس دلانا ہے کہ رضا کارانہ طور پر ٹیکس نیٹ میں شامل نہ ہونے کی صورت میں جی ٹیڑھی انگلی سے بھی نکالا جا سکتا ہے ایکسائز سے بلند امارتوں دو کنال سے بڑے گھروں لگجری گاڑیوں کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے دی جی ایکسائز کا تمام گاریکٹرز کو فوری ریکارڈ مہیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے شہر کے اوپن مارکیٹ مہنگائی کی لپیٹ میں چینی دو روپے گھی آئل کی قیمتیں دس روپے تک بڑھ گئی ہیں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ آٹ سو سے آٹ سو دس روپے تک میں فروغت ہو رہا ہے پاکستان فروڈ میز ایسوسییشن کا قیمت میں مزید اضافے کا انڈیا بھی سامنے آ چکا ہے بجٹ کو جو ہے رجیکٹ کرنا ہوں چینی اور گی آٹا مینگا کر کے انہوں نے غریب آمام کو پھر رجیکٹ کی ہے یہ سرسر ظلم ہے اور عوام پہلے ہی پیسی بھی تھی عوام کو مزید پیسا گیا ہے ہم ان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اسی عوام میں آکے اسی میڈکاست طبقے کو پڑے لکھے لوگوں کو انہوں نے مزگائیڈ کیا انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے آج ان کے دعوے کہاں گئے ہیں چینی آٹا گی دالے یہ سب کے اوپر انہوں نے جو ٹیکس لگایا یہ غلط کیا ہے اور ان کو چاہیے کہ ٹیکس اٹھائیں تاکہ غریب آمام سوکھ کا ساتھ لے سکے موجودہ کو امت نے بجٹ پیش کر کے تباہی مچا دیا آمام کے لئے وہ برباد کر دیا گریب لوگوں کو چلے تھنڈے کر دیا ہیں انہوں نے چینی گی آٹا جو روز ملے کے چیزے ہیں ان کو ان کے قیمتے بڑھا کر گریب لوگوں کو جینا مرنا دوبر کر دی مہنگائی کی دعائی آپ نے ملاحظہ کی آپ کو بتائیں کہ وفا کے حکومت کا تباہ حال یوٹیلیٹی سٹور بند میگا ڈپارٹمنٹل سٹورز کھولنے کا اعلان سرکار کا میگا سٹور پروجیکٹ بڑے ملچائے نشٹل سٹورز کے مقابلے میں لانے کا دعویٰ میگا سٹورز پر عوام کو تمام اشیاء کی پراہمی ایک ہی چھت تلے کی جائے گی وفا کی حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز کا بیل آؤٹ پیکٹس تو نہ دیا لیکن یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے ایک اور تجربے کا فیصلہ کر لیا یوٹیلیٹی سٹورز کاؤپریشن آف پاکستان کے میگا سٹورز بنایا جائیں گے میگا سٹورز لاہور میں کام کرنے والے ملٹائے نیشنل سٹورز کے مقابلے میں بنایا جائیں گے یوٹیلیٹی سٹورز کاؤپریشن آف پاکستان لاہور کے ساؤت اور نورٹ زون میں سولہ سولہ میگا سٹورز بنائے گا لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز کے بتس میگا سٹورز بنائے جائیں گے میگا سٹورز پر عوام کو تمام اشیاء کی پراہمی ایک ہی چھت تلے کی جائے گی میگا سٹورز بنانے کا مقصد خسارے میں چلنے والے یوٹیلیٹی سٹورز کو بند کرنا ہے سرافہ بازاروں اور مارکٹس میں سونے کی قیمتوں کے نئے ریکارڈ ایک ہزار اضافے کے بعد چوبیس کے رات فیتولہ سونے کی قیمت اٹھتر ہزار آٹھ سو ہو گئے بائیس کے رات فیتولہ سونہ بہتر ہزار دو سو تینٹیس روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے سرافہ بازاروں اور مارکٹوں میں سونے کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان غالب ہے ہنڈر اٹلس کمپنی نے ڈالر کے کندے پر رکھ کر مہنگائی کی بندوق چلا دی ہے گاڑیوں کے قیمتوں میں دو لاکھ ساٹھ ہزار سے چار لاکھ پچیس ہزار تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے ہنڈا ٹربو آر ایس چار لاکھ اضافے کے بعد اکیالیس ہزار ننانوے ہزار روپے کی ہو گئی ہے ہنڈا بی ٹی آئی سی بی ٹی اٹھارہ سو سی سی کی قیمت میں چار لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور ہنڈا سی ٹی تیرہ سو سی سی مینویل کی قیمت دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بڑھ گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بی آر وی سی وی ٹی کی قیمت میں تین لاکھ پچاس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی کی حالیہ لہر میں ایک اچھے خبر بھی آ گئی ہے جان بچانے والی عدویات کی ریسرچ پروڈکٹ کی قیمتیں بھی تیس فیصد تک کم ہوگی قیمتیں از خود بڑھانے والوں کے خلاف بھی شکنجہ تیار کر لیا گیا ہے عدویات کی قیمتوں میں ہوشپ آئی اضافے کے بعد جان بچانے والی نواسی جنیرک عدویات کی قیمتوں میں پندرہ فیصد کمی کا بازابتہ نوٹفیکیشن جاری کر دیا جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں بھی تیس فیصد کمی کی گئی ہے اور ان کی جانرک میڈیسن تیار کرنے والی عدویہ ساز کمپنیوں کو ریسرچ پروڈکٹ کے مقابلے میں قیمتیں پندرہ فیصد کم کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں جانرک میڈیسن کی قیمت پہلے ہی ریسرچ پروڈکٹ سے پندرہ فیصد کم ہوگی تو اس پر اس نوٹفیکیشن کا اطلاق نہیں ہوگا تاہم کوئی بھی فارمسیٹکل کمپنی جنرک دوا کی قیمت کو بڑھا نہیں سکے گی اس کے علاوہ ڈراب نے جنرکی میں عدویات کی قیمتیں بڑھا کر مہنگے دام و فروغ کنے والی کمپنیوں کے خلاف بھی شکنجہ کسنے کی تیاری شروع کر دی ہے اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو زائد وصولیوں کا تعیون کرے گی تاکہ مذکورہ فارمسیٹکل کمپنی سے رکبری کی جا سکے آگے بڑھیں گے اب آپ کو بتائیں طریقہ انصاف کی بجٹ منظور کرانے کے لیے حکمت عملی عراقین اسمبلی کے گلے شکوے دور کرنے کے لیے وزیرعالہ سرگرم ہو گئے ہیں سردار عثمان بزدار کی بجٹ اجلاس کے دوران عراقین اسمبلی سے ریکارڈ ملاقاتیں ہوئیں وزیرعالہ پنچہ بجٹ منظور کرانے عراقین اسمبلی کے گلے شکوے اور ترقیاتی کاموں میں رکابٹیں دور کرنے کے لیے خود متحرک ہو گئے ہیں سردار عثمان بزدار بجٹ اجلاس کے دوران عراقین اسمبلی سے ریکارڈ ملاقاتیں کر چکے ہیں ملاقاتوں میں وزیرعالہ پنچاب نے عراقین کی شکایات پر موقع پر ہی احکامات بھی جاری کیے حکومت نے یہ حکمت عملی بجٹ کو بغیر کسی مشکل کے اسمبلی سے منظور کرانے کے لیے اپنائی ہے عراقین اسمبلی کو فلاح آمہ کے منصوبوں، ترقیاتی پروگرامز اور عوامی مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائے گئی ہے اب آپ کو بتائیں گے مالی بہران کے شور شرابے میں ساہبان اقتدار کی سیاسی چالے عراقین اسمبلی کے لیے نئے مالی سال کے بجٹ میں خزانے کا مکھ کھول دیا گیا حکومتی عراقین اسمبلی کے لیے پونے آٹھ عرب کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئے آپ کو بتائیں بے نظیر بھٹو کی آج شاہ سٹھ پی سال گراہ ہے وہ اپنی کرشماتی شخصیت کے باعث اپنی شہادت کے باوجود لوگوں کے دنوں میں زندہ ہیں اور ہر برس ان کی سال گراہ پہ انہیں یاد کر کے لاکھوں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں بے نظیر بھٹو کا آج 66 یوم پیدائش ہے وہ 21 جون 1953 کو کراچی کے پنٹو ہسپتال میں پیدا ہوئی اپنے والد زلفکار علی بھٹو کی شہادت کے بعد عامریت کے خلاف طویل جدو جہد کے باعث تین دہائیوں تک پاکستان کی سیاست پر چھائی رہی بے نظیر بھٹو کا کسی اسلامی ملک کا پہلی خاتون سربراہ بننا ان کا سیاسی پسے منظر ان کے والد زلفکار علی بھٹو کی پھانسی اور بھائیوں کی امباد ان کی اپنی کرشماتی شخصیت اور پھر شہادت وہ عوامل تھے جنہوں نے انہیں ہمیشہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز رکھا نصرت بھٹو نے 9 جون 1981 کو کراچی سینڈرل جیل میں اپنی قید کے دوران سکھر جیل میں اسیر بے نظیر بھٹو کو ان کی سالگرہ پر خط لکھا تھا جس میں انہوں نے بے نظیر بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا میری پیاری بیٹی میری یاد داشت مجھے ان دنوں کی یاد دلاتی ہے جب تمہاری پیدائش کے بعد میں تمام رات سو نہ سکی تھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم میرے بازوں میں رہو نصرت بھٹو نے خط کے آخر میں لکھا کہ ان یادوں سے میری آنکھیں بھیگ چکی ہیں میں مزید نہیں لکھ سکتی آج بھٹو خاندان کی اسی چہیتی بیٹی کی سالگرہ ہے جس کی سالگرہ پر اب ہر برس انہیں یاد کر کے ہزاروں آنکھیں بھیگ جائے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو شہیت کی چھا سٹویں سالگرہ کے حوالے سے تقریب کا نقاط کیا گیا اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف نے شرکت کی اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو نے قوم کے لیے قربانی دی ہے سابق وزیراعظم بے نظیر بھٹو شہیت کی چھا سٹویں سالگرہ کی پروقع تقریب پیپلز پارٹی کے پنجاب ایسیمڈی کے چیمبر میں منقض کی گئی تقریب کا احتمام پیپلز پارٹی پارلمانٹیرینز کے پارلمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی جانب سے کیا گیا اس موقع پر مسلم لیگ کے عراقین تاہر خلیل سندھو وارث کلو عزمہ بخاری تانیہ آشک جبکہ پیپلز پارٹی کے عراقین علی حیدر گلانی اور شاز کے عابد موجود تھے آپوزیشن لیڈر حمدہ شہداز نے سابق وزیراعظم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بینظیر بھٹو ایک بہادر خاتون تھی ان کو معلوم تھا کہ سانہہ قارساز کے بعد موت پیچھا کر رہی ہے لیکن انہوں نے ہار ہرگز نہ مانی شہید بینظیر بھٹو کے 66 جنم دن کے موقع پر ایوان عدل میں پاکستان پیپلز پارٹی لائرز فورم کی جانب سے تقریب کرنکات کیا گیا ایوان عدل میں منقضہ شہید بینظیر بھٹو کی سالگیرہ کی تقریب میں صدر لاہور بار آسم چیمہ سیلین نائب صدر اجاز بسرہ سیکٹری انفرمیشن پنجاب پیپلز پارٹی حسن مرتضہ صدر لاہور پیپلز پارٹی میا شاہد عباس ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ رفتخار شاہد اور ایڈوکیٹ زاہد حسین نے شرگت کی شرکہ نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو خراج تحسین پیش کیا پیپلز پارٹی کے راہنما حسن مرتضہ کا کہنا تھا کہ بینظیر بھٹو نے ہمیشہ عوامی سیاست کی ان کا کہنا تھا کہ وہ نئے پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے جہاں لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو چکا ہے مہترمہ شہید جو اساسہ ہے اس قوم کا جنہوں نے اکروس کی بورڈ ہر مقاطع دے فکر کی نمائلگی تھی اور وہ عالم اسلام کی پہلی رہنما تھی قردیاتی اداروں کو دو ارب تہتر کروڑ ستائیس لاکھ کی غیر ترکیاتی گرانٹ موصول اٹھارہ ماہ سے رکی ہوئی ایف پی سی کی ترکیاتی گرانٹ پر سوال یا نشان برقرار میٹرپوریٹن کارپوریشن لہور کو سولہ کروڑ چوبیس لاکھ روپے موصول ہو گئے ہیں مہترمہ داخلہ اور پولیس کے سیکرٹ سرویسز فنڈز میں اضافہ کر دیا گیا ہے خفیہ معلومات کے حصول کے لیے دو کروڑ روپے مختص کر دیا گئے سی ٹی ڈی کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنرز کے لیے بھی سیکرٹ سرویسز فنڈ مختص کیے گئے ہیں اور اب آپ کو بتائیں گے انصداد پولیو مہم نشتر زون کے ستائیس سو گھروں کو نظر انداز کرنے کا انکشاف ہوا ہے سی او ہیلپ نے گھروں کو نظر انداز کرنے پر تحقیقات بھی شروع کر دی ہیں شہر میں پولیو وائرس کی موجودگی کے خلاف سترہ جون سے خصوصی مہم چلائی گئی تاہم اس مہم کے دوران نشتر زون کے مختلف علاقوں میں ستائیس سو گھروں کو نظر انداز کرنے کا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق مانیٹنگ میں سامنے آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں گھروں میں پولیو سے بچاؤ کے کترے پلانے کے لیے کوئی ٹیم نہیں پہنچی اس سنگین صورتحال پر سی ایو ہیلتھ لاہور ڈاکٹر شویب گرمانی میں تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے اس کے علاوہ مسنگ گھروں میں جمعیرات اور جمعے کے روز بچوں کو کترے پلانے کے لیے ٹیمیں بھی بھی بھیجوائے گئی ہیں سی ایو ہیلتھ لاہور ڈاکٹر شویب گرمانی کہتے ہیں کہ ہر پہلو سے تحقیقات چاری ہیں شہر کے ڈائیگنوستک سینٹر سمیت ٹیچنگ ہسپتالوں میں بھی تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے سی ایسپتال میں بیشتر مشکینیں خراب ہونے سے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہر کے بیشتر ڈائیگنوستک سینٹر سمیت ٹیچنگ ہسپتال میں بھی تشخیصی سہولیات کا فقدان ہے سی ایسپتال ریڈیالوجی دپارٹمنٹ میں تین میں سے ایک ایکسٹری مشین فنکچرل بلکہ دو خراب ہیں ریڈیالوجی میں نصب ایک الٹرا ساؤنڈ بند جبکہ صرف ایک تشخیصی سہولت فراہم کر رہی ہے نیو اوپیڈی میں دو کی دو ایکسٹری مشینیں خراب ہیں جبکہ دو میں سے صرف ایک الٹرا ساؤنڈ چالو ہے مشینیں خراب ہونے سے شہری شدید پریشان ہیں مریضوں کے مطابق بڑے بڑے ہاسپٹالز ہیں مگر مشینیں چالو نہ ہونے سے پرائیوٹ ٹیسٹ کروانے پر مجبور ہیں شہر میں ہونے والی پتنگ بازی لیسکو کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم کے لیے خطرہ بن گئی ہے دھاتی تار کے استعمال سے مختلف علاقوں میں بجلی کی ٹرپنگ اور بندش معمول بننے لگی ہے مختلف علاقوں میں ہونے والی پتنگ بازی میں دھاتی دور کے استعمال کا انکشاف ہوا جس کی وجہ سے کمپنی کے گرڈ سٹیشن اور ٹرانسمیشن سسٹم ٹھپ ہونے کے واقعات رونما ہوئے دور کی وجہ سے کھوٹ لکپت نشتر ٹاؤن سوفی آباد حمزہ ٹاؤن اور روحی نالے کے مضافاتی علاقے شدید متاثر ہوئے لسکو نے پتنگ بازی کی روک تھام کے لیے مطالقہ پولیس سے مدد طلب کر لی لسکو حکام کے مطابق پولیس کی جانب سے مناسب کاروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے ٹرپنگ کے واقعات معمول بن چکے ہیں آپ کو بتائیں سی سی پیو بشیر احمد ناصر کی کام میں عدم دلچسپی کے باعث سی سی پیو آفیس غیر فال ہو کر رہ گیا سی سی پیو نے اپنی متعدد ذمہ داریاں تینوں ڈی آئی جیز پر ڈال دی کو ٹرانسفر کر دیئے غیر ملکی دورے کے لیے ایکس پاکستان اور دیگر چھٹیاں دینے کے احتیارات بھی ڈی آئی جیز کو منتقل کر دیئے گئے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ جناب باغ میں کھیلتے بچوں پر درخت آگرہ ایک بچی جنب حق ہو گئی ہم نہ اپنی فیملی کے ساتھ کھیل کود میں مشخول تھی درخت آگرہ درخت گرنے سے گرنے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے باغ جنا میں کھیلتے بچوں پر درخت آگرہ ایک بچی اس کے نتیجے میں جانب حق ہو گئی ہم نہ اپنی فیملی کے ساتھ کھیل کود میں مشخول تھی کہ درخت آگرہ اور درخت گرنے کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر آگرہ پر آگئی ہے جو کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں باغ جنا میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کھیلتے بچوں پر درخت آگرہ اور اس کے نتیجے میں ایک بچی جانب حق ہو گئی ادھر پنجاب یوت فیسٹیول میں مبینہ طور پر کروڑوں کی کرپشن سامنے آئی ہے نیب نے سابق ڈی جی سپورٹس اسمان انور کو گرفتار کر لیا جیہاں نیب کے جانب سے کاربائی کی گئی ہے اور نیب نے سابق ڈی جی سپورٹس اسمان انور کو گرفتار کر لیا ہے پنجاب یوت فیسٹیول میں مبینہ طور پر کروڑوں کی کرپشن کا الزام نیب نے کاربائی کرتے ہوئے سابق ڈی جی سپورٹس اسمان انور کو گرفتار کر لیا رکھ کریں گے سیشن عدالت کا جہاں منشاہ بمب اور اس کے دو بیٹوں کے مقدمات میں بازد گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی گئی دو دو لاکھ مشلقوں کے ایوز ہر کیس میں ملزیمان کی زمانت منظور کی گئی منشاہ بمب اور اس کے دو بیٹوں آسم اور آمر نے آرازی قبض سے متعلق ساتھ مقدمات میں برخواست زمانت میں بازد گرفتاری دائر کی تھی ایڈیشنل سیشن جج امجد علی شاہ نے فیصلہ سنایا منشاہ بمب اور ان کے بیٹوں پر چار مقدمے جوہر ٹاؤن پولیس اور تین مقدمے ٹاؤنشپ پولیس نے درج کروا رکھے تھے ملزیمان پر شہریوں کے گھروں اور پلوٹس پر قبضہ کرنے کا ارضام تھا جبکہ ملزیمان کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ ملزیمان برکل بے قصور ہیں پولیس نے حقائق کے ورک مقدمات درج کیے عدالت نے سات مقدمات میں فیقس دو دو لاکھ مجلگوں کے عوض ترخواست زمانت منظور کر لیں ان مقدمات میں پہلے دہشت کرتی کی تفاعت شامل کی گئی تھی جن کو بعد میں ختم کر دیا گیا منشاہ بمب اور اس کے دو بیٹوں پر ان سات مقدمات کے علاوہ بھی آرازی قبضہ کے مقدمات شامل ہیں جن میں الڈی اے کے عملے پر حملہ کرنے کا کیس بھی شامل ہے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں ایر پر اچھے کپڑوں کی خواہش نے سترہ سالہ نوجوان کو چور بنا دیا نوجوان ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے سوچا بھی کہ موبائل واپس کر دوں لیکن اس لیے واپس نہ کیا کہیں پولیس نہ پکڑ لے اصل کہانی کیا ہے دیکھئے عرفان ملک کے ریپورٹ میں ٹی بی سٹی تھانے کی حدود میں ایک ماہ قبل شہری کا موبائل کہیں چوری ہوا جس کا محبوب نامی شہری نے مقدمہ درج کروایا جس کے بعد پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے چوری کی تلاش شروع کر دی پولیس معمول کے مطابق اپنا کام کر رہی تھی کہ سسٹم میں الیٹ جنریٹ ہوا الیٹ حاصل ہونے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور حال روڑ میں ایک دکان سے ملزم جنید کو گرفتار کر لیا گیا ہم نے وہ موبائل جو ٹریکنگ پر لگوایا تھا اب ہمیں اطلاع ملے کہ ہمارا جو چوری شدہ موبائل ہے وہ ہار روڈ پر بکنے کے لیے آیا ہے ملزم کا کہنا تھا کہ وہ کوئی آدھی چور نہیں بلکہ عید پر اسے پیسوں کی ضرورت تھی جس کی بائی سے اس نے اپنے محلے دار کی جیب سے فون نکال لیا میرے محلے دار تھے مجھے موبائل لگیا ان کا اچھا وہ جار تھے کسے بلدار کی سیڈ پر موبائل میں ان کا اچھا لگیا میں نے موبائلوں کا جیب میں سے نکال لیا مجھے تھی اسٹم پیسوں کی لور ٹھیک ہے مجھے پیسے چاہیے تھے اس لئے میں نے موبائلوں کا نکال لیا دوسری جانے پولیس کا کہنا تھا کہ ای گیجٹ ایپ سے اب تک ایک ہزار سے زائد کیس ٹریس کیے جا چکے ہیں تمام جو ایسے چوز ہیں پوری لہور کے ان سے کہا ہے کہ وہ بیٹ افسروں کو یہاں تک بیٹ افسروں کو اس کے بارے میں ہم نے بریفن بھی دی ہے بیٹ افسر جو ہیں وہ متعلقہ دکانوں پر شاپس پر پلازوں پر جہاں دکانیں ہیں موبائل کی وہاں جائیں ان کو بتائیں یہ کس قدر ضروری ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جنید نے اطراف جرم کر لیا اور ملزم سے ملنے والا موبائل فون اس کے اصل مالک تک پہنچ بھی چکا ہے لیکن اگر مدعی مقدمہ چاہے تو ملزم کو معاف کر سکتا ہے ارفان ملک سیڈی فوری ٹو لاہور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون نے شہباز شریف دور کے منصوبوں پر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا ہے نون لیگ کے ملک احمد خان بولے محشد پر سیاست نہ کریں یہ ملک کے لیے نقصان دے ہیں حکومت کے ساتھ نساکہ محشد کرنے کو تیار ہیں صوبائی وزیر چودی زہیر الدین بولے کہ شہباز شریف اور زیداری پہلے لوٹی دولت واپس لائیں اور قومی خزانے میں پیسے جمع کروائیں پنجاب اسملی کے اجلاس میں بجٹ پر بحث پانچ فے روز بھی جاری رہی مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ نیب ہر معاملے پر دخل اندازی کر رہا ہے ہر طبقے میں خوف و حراس پھیل چکا ہے ہمارے دور میں ترقی کی شرعہ چھ آشاریہ چھ تھی جو اب تین آشاریہ تین رہ گئی ہے حکومت معیشت پر سیاست کر رہی ہے اور الزام تراشیوں سے نقصان معیشت کا ہو رہا ہے اگر پرویز الہی کے دور کے منصوبوں کی تاخیر پر کمیڈی بنائی گئی ہے تو شہباز شریف دور کے منصوبوں پر بھی پارلیمانی کمیڈی تشکیل دی جائے ملک احمد کو جباب دیتے ہوئے وزیر خزانہ اور صوبائی وزیر چودری زہیر الدین بولے کہ شہباز شریف اور زرداری لندن کی جائدات بیج کر پیسہ واپس لائیں ہم بلکل میسا کے معیشت کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے لوٹی ہوئی دولت واپس لائی جائے میں امید رکھتا ہوں کہ جس سوچ پہ ہم اب جل پڑے ہیں میں ان کو انگیج کرتا رہوں گا ہوں مصبت کردار ادا کرے مصبت کردار میں ابتداد رمز کم فائنانس منسٹر کی سپیچ سننے سے تو کر لیں یہ ایک میرے خیال سے گنیادی پنچاب اسمبلی کے اجلاس میں پانچوے روز بھی بجٹ پر بحث جاری رہی حکومتی اور آپوزیشن ارکان بجٹ پر کم اور ایک دوسرے پر الزامات آیت کرتے ہی نظر آئے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری نے اجلاس پیر کی سپہر تین بجے تک ملتوی کر دیا کیمرمن سلمان علوی کے ساتھ علی اکبر سٹی ٹوٹی ٹو آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ نئے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بڑی خبر بلدیاتی ایک دوہزار انیس کے نفاس ٹانزیشن کی تکمیل اور ہلکہ بندیوں کے لیے پندرہ رکنی کیبنٹ کمیٹی اور دس رکنی سبائی ٹرانسٹ کمیٹی تشکیل دے دی گئی سبائی وزیر قانون و بلدیات محمد بشارت راجہ کنوینئر ہوں گے سیکرٹی بلدیات کیپنن ریٹائیڈ سیف انجم اور الیکشن کمیشن پنجاب کی ملاقات میں ہلکہ بندیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر قانون و بلدیات محمد بشارت راجہ کنوینئر ہوں گے کیبنٹ کمیٹی میں سبائی وزیر ہاؤزنگ وزیر خزانہ وزیر سکول ایڈوکیشن وزیر مواصلات وزیر پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ اور دیگر شرامل ہیں آگے پڑھیں گے آپ کو بتائیں بلدیاتی اداروں کے معزول سربراہان کی بلدیات بچاؤ تحریقی ایک ماہ سولہ روز بعد دوبارہ انٹری ہو گئے معزول لارڈ میر لاہور کی دعوت پر صوبے بھر کے بلدیاتی اداروں کے سابقہ سربراہان کا اکٹ عدالت آلیہ میں زیر سمات کیس پر مشاورت کی گئی سابق لارڈ میر لاہور کنل اٹھائیڈ مبشر جاویب نے بلدیات بچاؤ تحریقی مناسبت سے بیٹھک کا احتمام کیا سابق لارڈ میر لاہور کنل اٹھائیڈ مبشر جاویب کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں پر شبخون مارا گیا اس لیے مشاورت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں حکومت وقت نے آئین پاکستان کی شکتین کی خرافرزی کی ہے انہوں نے کہا کہ بلدیاتی اداروں پر شبخون ماننے پر شدید احتجاج کرتے رہیں گے اب ان کے کلیجے کو تھنڈ پڑ گئی ہے ایک دوزار انیس کا قانون بنا کے ہمیں ساروں کو گھر کو بٹھانے کی انہوں نے کوشش کی ہے مگر یہ میں ان کو بتا دوں کہ یہ بھول جائیں کہ پنجاب میں اس طرح عوام کو تنگ کر کے یہ سرخ رو ہوں گے انشاءاللہ ان کا بستر بوریا یہی بلدیاتی نمائند ہے جو ان کو آج یہ گھر بنانے کی بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو گھر بیجیں سابق میر فیصل آباد عبدالرزاق ملک کا کہنا تھا کہ عبوری ریلیف کی طرف جائیں ایسی حکمت عملی چاہیے کہ حکومت کو تاخیری ہر بے استعمال نہ کرنے دیے جائیں ہمارے وکلا کا بھی یہی فوکس ہونا چاہیے کہ عبوری ریلیف کی طرف جایا جائیں ہمیں اپنے نشستوں پر بھال کیا جائے کہ جو کہ عوام کا اور ہمارے کام کا بھی جو حرج ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سابق چیئر پرسن ڈسٹرک کانسل ٹو باٹیک سنگھ فوزیہ وڑائچ کا کہنا تھا کہ بلدیاتی کنونشن میں زیادہ سے زیادہ بلدیاتی رمائندوں کو شرکت کرنا ہوگی کیپی کیپ والوں کی مدد ختم نہیں کی گئی ایسی بدسلو کی صرف پنجاب کے ساتھ کیوں ہوتی ہے 35 اسلاح کے معظول جیرمن ڈسٹرک کانسلز میں 18 جیرمن جبکہ 11 میرز میں چھے منسپل کاؤپریشنز کے میرز بلدیات بچاؤ تحریک کا علم بلند کرنے پہنچے کیمرمن جنید رمزان کے ساتھ راودل شاہد حسین سیڈی فورٹی ٹو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ حیدر آباد ٹرین حادثہ انسانی غلطی ہے اس قوم سے معذرت خواہوں آپ کو بتاتے چلے ان کا کہنا تھا کہ مسلم نون شہباز لیگ اور نواز شریف پر بچ چکی ہے عمران خان کے ہوتے ہوئے این آروں ممکن نہیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ وہ حیدر آباد میں ہونے والے ٹرین حادثے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں حادثے میں کئی افراد کی جانیں گئیں ٹرینوکار نظام الوقات درہم برہم ہوا مسافر دربدر ہوئے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں اور قوم سے معذرت خواہوں ہمارے پاس ساکھ لاکھ پیسنجر بڑھ گئے ہیں اور ایسے دکھائی دیتا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ چوبیس اگست کو میں اعتصاب کے لیے قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کروں گا مگر شیخ رشید نے سارا معاملہ معافی پر ختم کر دیا کوئی محضر ملک ہوتا تو وزیر ریلوے پہلے دن ہی استیفہ دے کر گھر جا چکا ہوتا مگر یہ پاکستان ہے جہاں پینسٹ برس سے زائد عمر میں بھی شیخ صاحب پنڈی بوائے ہیں یہاں استیفہ دینے کا نہیں کرسی سے چمٹے رہنے کا رواج ہے شیخ رشید نے استیفہ نہ دے کر ایسا کیا غلط کیا اب یہ قوم شیخ رشید کی معافی کے بھی قصیدے گائے گی مرنے والے مر گئے نہ مدعی نہ شہادت حساب پاک ہوا یہ خون خاک نشینہ تھا رزق خاک ہوا آگے بڑھیں گے شہر لاہور کو سرسبس کرنے کا فیصلہ پانچ سالوں میں ایک کروڑ درخت لگائے جائیں گے شہر میں خالی جگوں کے نشاندہی کے لیے جیو ٹیگن کی جائے گی ڈمپنگ سائٹس کو گھنے درختوں سے بھی ڈھکا جائے گا آپ کو آگاہ کریں شہر لاہور کو سرسبس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پانچ سالوں میں ایک کروڑ درخت لگائے جائیں گے شہر میں خالی جگوں کے نشاندہی کے لیے جیو ٹیگنگ بھی کی جائے گی اور ڈمپنگ سائٹس کو گھنے درختوں سے ڈھکا جائے گا آپ کو بتائیں کہ وزیر سہر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی نئی عمارت کا استطاق کر دیا پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی پرانی شکستہ حال عمارت میں تقریب بیس کمروں کی مکمل مرمت کر دی گئی ہے وزیر سہر پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کی نئی عمارت کا استطاق کیا آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز خان کی افسران سے ویڈیو لنک کانفرنس ہوئی افسران کو نادرہ کے ساتھ رابطہ کر کے سنگین جرائی میں ملوث مجرمان کے شنافتی کارڈ منصوب کروانے کا حکم جاری کیا گیا آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائیڈ عارف نواز نے دفتر میں ویڈیو لنک کانفرنس میں ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ خطرناک مجرمان کو بیرون ملک پرار سے روکنے کے لیے ان کے نام بروقت آئی بی ایم ایس لسٹ میں شامل کر دیے جائیں آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود دباسی کا پاکستان نیوی وارڈ کالیج لاہور کورس کے شرکہ اور فیکیلیٹی میمبران سے فتح کہتے ہیں پاک بحریہ چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نیویل چیف نے پاکستان نیوی سے متعلق اپنے ویجن اور جاری منصوبوں سے آگاہ کیا نیویل چیف نے کورس کے شرکہ کو تعقید کی کہ وہ اپنے مستقبل کی حکمت عملی کے لیے راہنمائی اسلام اور نظریہ پاکستان سے حاصل کریں ڈی جی فورٹ آتھارٹی کے پی ریٹائیڈ محمد اسمان سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے پی ایش ڈی ڈی ڈاکٹرز کے نمائندگان وقت نے ملاقات کی پاسچرائیزیشن کانون پر عمل درامت کے لیے تعلیمی ماہرین نے رائے دی کینیڈا سے ڈیری سائنسز میں پی ایش ڈی مکمل کرنے والے ڈاکٹر رزا حسین رزا اور ان کی ٹیم رزا کرانا طور پر پاسچرائیزیشن کانون پر عمل درامت کے لیے کام کرنے کو تیار ہے سبائی سیکیٹری سپیشلائز ہیلٹ مومن علی آغا نے اپنے ہودے کا چارٹ سنبھال لیا چارٹ سنبھالنے کے بعد افسران کے اجلاس کی صدارت کی اور محکمے کے انتظامی اور مالی امور سے متعلق بریفنگ لی پاکستان ایڈمنسٹریٹیو سروس کے سینئر آفیسر مومن علی آغا نے بطور سیکیٹری سپیشلائز ہیلٹ اپنے ہودے کا چارٹ سنبھال لیا مومن علی آغا سے اس سے قبل سبائی سیکیٹری اطلاعات و ثقافت ہائر ایڈوکیشن اور کمیشنر فیصل آباد کے عدو پر فرائے سر انجام دے چکے ہیں سیکیٹری سپیشلائز ہیلٹ کا چارٹ سنبھالنے کے بعد مومن علی آغا سے سپیشل سیکیٹری سپیشلائز ہیلٹ میا شاکیل زفر سیال سمیت اڈیشنل سیکیٹریز ڈیپٹی سیکیٹریز اور دیگر سٹاف نے ملاقات کی آپ کو بتائیں اور پاکستان سیمیٹ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسییشن کا اجلاس ہوا حکومت کے جانب سے سیمیٹ پر آئیت کیے جانے والے ٹیکس کو مصرد کیا گیا اور پاکستان سیمیٹ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسییشن کا ٹیکسز کو فوری واپس لینے کا مطالبہ تو فیل روڈ کینٹ ایف پی سی سی آئی کے ریجنل آفس میں ہونے والے اور پاکستان سیمیٹ ڈسٹریبیوٹرز ایسوسییشن کے اجلاس میں چیرمن منیر چودری سینئر وائز چیرمن شیخ عبد المجید وائز چیرمن سمی الدین محمد عاصف آلف محمود خان ملک اشرف سعید چودری ساجد علی حاجی خالد بشیر تارک اجاز خان رانہ آفتاب جعوید اختر ملک اجاز تاہیر حمید عابد اصغر شبان منور منظور گاندر حاجی خدا بکش سمیت دیگر نے بھی شرکت کی رکھ کریں گے کھیل کے میدان کا آپ کو بتائیں گے نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں سکلز کیمپ جاری ہے کوش محسن کمال اور کپتان عمر ایمان کہتے ہیں کہ کیمپ میں فٹنس اور فیلڈنگ کے ساتھ ساتھ بنیادی ٹیکنیٹس کو بہتر بنانے پر توجہ دی جائے گی نوجوان کرکٹرز کی صلاحیتوں کو نکھار نے اور انہیں جدید کرکٹ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کے زیرے احتوام نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں سکلز پروگرام کیمپ جاری ہے کیمپ کمانڈنڈ سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن کمال اور معاون کوچ سابق ٹیسٹ کرکٹر راو افتخار انجم نے نیٹ میں کھلاڑیوں کی برپور پریکٹس کرائے کھلاڑیوں کی فیلڈنگ کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی ڈریلز کرائی گئیں سابق ٹیسٹ کرکٹر محسن کمال کا کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے پر خصوصی توجہ دی جائے گی بہت فوکس کر رہے ہیں بہت زیادہ اور اس کے علاوہ ہمارے سکلز پر بیٹنگ بولنگ تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے جہاں انڈر تھرٹی ناتی ہے انڈر سکسٹی ناتی ہے انڈر نائنٹی ناتی ہے یا پاکسن ٹیم ہوتی ہے تو یہ سب بیسکس کے اوپر چلتی ہیں کوچنگ بھی جو ہے اور پلیئرز کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہوتا ہے وہ بیسکس سے ہوتا ہے اب بیسکس کو جتنا ہم سٹرونگ کرتے ہیں اتنا لڑکے کی انہانسمنٹ ہوتی ہے چھے ہفتے جاری رہنے والے کیم کے آخری مرحلے میں پرٹیس میچز کا انعقاد کیا جائے گا کیمرمنزائی شفیق کے ساتھ حافظ شہباز علی سیٹی فاری ٹو ایو ایم آلم روڈ پر وازوان ریسٹران پر چیئرمن سیٹی نیوز نیٹورک افضل نقوی کی جانب سے سابق مینجر اواری ہوتیل قاسم جعفری اور دوست احباب کے اعزاز میں دعوت کا احتمام کیا گیا سیٹی نیوز نیٹورک کے چیئرمن افضل نقوی کی جانب سے سابق مینجر اواری ہوتیل قاسم جعفری کے اعزاز میں دعوت کا احتمام کیا گیا دعوت میں مرزا شوق حسین میاں نصار احمد جاوید علی ہمائیوں فیض رسول خواجہ محمد سرور نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر سابق مینجر اواری ہوتیل قاسم جعفری نے وازوان ریسٹوران کے ریوائیتی اور لذیذ کھانوں کو بہت پسند کیا اور کہا کہ بہت کم وقت میں وازوان نے اپنے کھانوں سے اپنا میار بہت بلند کر لیا ہے پہلی دفعہ آئے ہو اور بہت اچھا تھا کھانا ویری بل ککٹ مزہ بھی اچھا تھا ڈشیز بھی اچھی تھیں اور مینیو بھی اچھا ہے سرویس بھی اچھی ہے اور یہ ہے کہ آپ پہلے دس دن میں یا دو ہفتے میں آپ لوگوں نے کافی کالٹی کو اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ضرورت ہے اب اس کو منچین کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈا گریٹ ٹائم گریٹ فوڈ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو کھانا ہے دیسی اس میں پلاو جہنا ہے وہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اگر پلاو ٹھیک بن جائے تو پتہ لگتا ہے کہ کھانا ٹھیک بنا ہے اور پلاو بہت اچھا تھا اور پالک گوش جیسے تھا وہ بھی بہت اچھا تھا اور باقی چاپس جو تھیں وہ بھی بہت اچھا تھیں